اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضور شروع کرتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ پردے اللہ اس کے تمام پچھلے سمیلہ بنا کو معاف کردے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علیہ دین الاسلام کلی کرے اللہ اعنی لکھنا وکر قرآن وذکرکا وشکرکا وحسن عبادتی ناکھ میں پانی دالے یہ دعا بڑے اللہ اعنی رحیت کر چلنا ولہ تو اعنی رحیت کرنا یہ تو کجھ اس طرح گھونڈ گھونڈ کے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کبھی سمائیں گی یہ دعایں ہیں غزو کے درمیان لوگوں کی باتیں کرنا مکروح ہے اور غزو کے درمیان کی دعایں حدیث میں ہیں کیا ہوتی ہے وہ لوگاں قبول ہوتی ہے اب یہ اتنے ناکھ میں پانی دال میں کمیں اور آگ اس کو معمولی سلجھتے ہیں اس کی دعا کا ترجمہ کو سنا دو اللہ اعنی راہیت الجنہ اے اللہ میری ناکھ کو لوگتر پڑھا چندر کی خوشکو سے وَذَا تُعِنِ رَاہِيَتَ فِي الْنَارِ اور جہنم کی بندوں سے میری ناکھ کی حبارت وہ چھوٹی پوٹی دعا ہے جب چہرہ دو تَعْلَا مَقَيِّد وَجْهِ اے اللہ جس طرح تُنے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا میرے اخلاق کو خوبصورت بنایا سیدھا ہاتھ دو تو یہ دعا پڑھو اللہمہ جانے میں فیائی صغیرہ وہ فیائیو نیت ناسی اُلٹھا ہاتھ دو تو دعا سر کا مسا کرے تو دعا گردن کا مسا کرے تو دعا قدم دو اللہمہ سبت قدبائی آلہ السلام اس کو پورا بیان کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں لاننا ہیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو مسلکانوں حضوں کے درمیان جو دعایں پڑھتے ہیں اللہ اس کی برکست برک برک بلاوں سے برک برک بمانیوں سے برک برک مسلمتوں سے اللہ ہماری عبادت فرمات برک laps انشاءاللہ زندگی میں لینے فرید لو میں گردن کرے گردن کرے